آپ کو بتائیں نگران وزیراعلا کے تقرر کا معاملہ وزیراعلا پنجاب اور اپوزیشن لیٹر کے درمیان مشاورت کا آخری روز اپوزیشن کے نام تحال سامنے نہیں آسکے وزیراعلا اور اپوزیشن لیٹر میں اتفاق نہ ہوا تو معاملہ پارلیمانی کمیٹی کو جائے گا اس حوالے سے مزید چان لیتے ہیں لیاقت علی سے جی لیاقت آگاہ کیجئے گا جبکل نگران وزیراعلا کے تقرر کے معاملے پر جو ہے وہ اپوزیشن تاحال اپنے نام فائنل نہیں کر سکی گو آج جو حمدہ شباد کے نام در نمائندے ہیں اس مقصد کے لیے ملک احمد خان وہ شباد شیف سے ملاقات کر کے ان سے رائے لینے گئے ہیں کہ کون سے نام جو ہے وہ گورنر کو تجویز کیے جائیں کیونکہ آئے رات دس پر دس منٹ تک جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر کو اپنے نام جو ہے وہ ہر حال میں تجویز کرنے ہیں اور اگر اس پر اتفاقی رائے شام تک نہ ہوا تو پھر معاملہ پارلیمنٹی کو جائے گا حکومتی تحاد پہلے ہی تین نام جو ہیں جن میں ناصر گھو سا ایمن واسکھیرا اور نصیر خان کے دے چکا ہے اور اس سے ناصر گھو سا تو معذرت کر چکے ہیں اس لیے حکومتی تحاد کے اب دو ہی نام کنسیڈر ہوں گے جن میں ایمن واسکھیرا اور نصیر خان ہیں اب دیکھتے ہیں کہ مسلم نون کون سے نام دیتی ہے اور امکان ہے کہ آج دوپہر میں شہبازی سے ملاقات کے بعد ملک احمد خان جو ہے وہ گورنہ پنجاب کو اور پرویز رائی کو اپنے ناموں سے آگاہ کر دیں گے چھیک ہے لیکن یہ بتائیے گا کہ اب تک جو دو نام سامنے آئی ہیں تو اپ ڈیٹ کے مطابق کیا کوئی اتفاق کے رائے بھی سامنے آ رہی ہے دونوں جانب سے کسی ایک نام پر اتفاق کیا جا رہا ہے دیکھیں ابھی مسلم نون کے نام آنے ہیں تو ممکن ہے کہ مسلم نون بھی کوئی ایسا نام دے جو قابل قبول ہو ناصر صحیح خوصہ کا نام ایک ایسا نام تھا جو پی ٹی آئی نے دیا اور مسلم نون بھی اس پر دیار تھی کہ ان کو کنسینسز کے ٹکٹ سی ایم بنا دیا جائے لیکن ناصر خوصہ انکار کر چکے ہیں اثر وائز اس نام پر تقریباً دونوں سیاسی جماعتیں حکومت اور آپوزیشن دونوں متفق ہو گئے تھے لیکن ناصر خوصہ نے یہ ذمہ داری لینے سے معذرت کر دی اب مسلم نون جو نام دے گی وہ دیکھنے ہیں کہ کیا کوئی پی ٹی آئی کیلئے ایکسیپٹیبل ہوتے ہیں تو ان میں سے کسی پر اتفاق کر لیا جائے گا اور اگر ایسے نام ہوئے جس پر پی ٹی آئی کو تحافظات ہیں تو پھر یقیناً دونوں کے دمیان اتفاق نہیں ہوگا اور پھر معاملہ پارلیمنٹ کمیٹی میں چلا جائے گا لیاکت علی یہ بتائے گا کہ خاجہ آصف کی جانب سے ناصر خوصہ کے نام کو جو ہے وہ مصرد کر دیا گیا ہے تو باقی دو ناموں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے نہیں خاجہ آصف نے جو ہے وہ ناصر خوصہ کا نام مصرد نہیں کیا یہ آپ کی اطلاع درست نہیں ہے خاجہ آصف نے جو ہے وہ ناصر خوصہ سے رابطہ کیا تھا کہ ہم آپ کو کنسینسف کینیڈیٹ لانا چاہ رہے ہیں سی ایم کے ٹیکر کے لیے ٹی ٹی آئی نے آپ کا نام تجویز کیا اور اگر آپ حامی بھرے تو مصرد نون کو بھی آپ کے نام پر اعتراض نہیں ہیں لیکن ناصر خوصہ کا کہنا تھا کہ وہ اس ذمہ داری کے لیے تیار نہیں ہے تو خاجہ آصف نے بنیادی طور پر ان سے یہ رابطہ کیا تھا کہ ہم مصرد نون اور جو پی درست پاری بھی اس نام پر اتفاق کرتی ہے جو پی ٹی آئی نے آپ کا نام دیا ہے تو کیا آپ اس ذمہ داری کے لیے تیار ہیں تو ناصر خوصہ نے ان سے معذرت کر لی تھی تو اس طرح پی ٹی آئی کے جو تین نام تھے اب ان میں سے دو نام ہی تصور ہوں گے احمد نواز سیرہ اور نصیر خان ایک نام جو ہے وہ ڈروپ ہو چکا ہے ٹھیک ہے علیہ اکت یہ بتائے گا کہ اگر معاملہ پارلیمانی کمیٹی پر چلا جاتا ہے تو وہ کتنے دن میں یہ فیصلہ کرے گی پارلیمانی کمیٹی تین دن ان کے پاس وقت ہوگا جیسے وزیراعلا اور اپوزیشن لیڈر کے پاس تین دن کا وقت ہے اور آج رات دس پاریمانی کمیٹی پر یہ تین دن کا وقت ختم ہو رہا ہے تو اگر اتفاقی رائے نہ ہو تو پارلیمانی کمیٹی لے جائے گا اور پارلیمانی کمیٹی کے لیے حکومت اور اپوزیشن سٹیکر کو اپنے نام بیجیں گے وہ فوری نوٹیفائی کریں گے اور پھر اس کمیٹی کے پاس تین دن ہوں گے تو اس میں دو نام جو ہیں وہ حکومت کے کمیٹی کے پاس ہوں گے اور دو اپوزیشن کے نام ہوگے ان چاروں نام کو جو ہے وہ اس پر میں سے کسی ایک نام پر اتفاق پر رائے پیدا کرنے کوشش کی جائے گی اگر تین دن میں یہ کمیٹی بھی ناکام ہو گئی تو پھر الیکشن کمیٹی کو جائے گا لیکن چاروں نام جو کمیٹی کے انڈر ڈسکیشن ہوں گے وہی چار نام الیکشن کمیٹی کو چلے جائیں گے تو پھر الیکشن کمیٹی کی مرضی ہوگی کہ ان چار میں سے کس کو وہ اٹالیس کمیٹی کے اندر اندر کے ایکر سی ایم کے لیے نوٹیفائی کر دے کیونکہ پھر اس کے بعد کوئی پلیٹ سوام نہیں یہ آخری جو ہے وہ پلیٹ سوام ہوگا جی بہت شکریہ علیاقت علی آپ نے تفصیلیں نگاہ کیا